بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہاں سے شروع ہوتی ہے نارین اور کمال بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن تمہیں نہیں بتا سکا اور مجھے موقع بھی نہیں ملا لیکن میں ان کو یہاں پہ لے نارین کہتے ہیں کہ ہاں یہ کافی مشکل ہے کہ اب ایک ہی چھت کے نیچے ان کے ساتھ میں رہوں اور ان کو دیکھوں وہ لڑکی بھی یہاں اور وہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں اس کے بعد وہاں سے اٹھ کے دونوں اوپر چلے جاتے ہیں اسے دوران وہاں پہ کیمرو آ جاتی ہے اور کیمرو آ کے جو دیکھتی ہے کہ وہاں پہ کافی بڑا پیانو پڑا ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہاں یہ تو کافی خوش نصیب ہے اور اس کی تو لوٹری نکل آئی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پاس حکمت صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ کینن پریشان ہو بچے کی وجہ سے دیکھو تمہارے اندر یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا تو جب بچہ بڑا ہوگا گلی میں جائے گا کھیل لے گا کودے گا تو تم جگینن اسے دیکھو گے اور اس کے متعلق سوچو گے تو ایمر کہتا ہے کہ آپ کافی اچھا لکھ لیتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا ڈاکٹرز کی بات سنی جائے یا کچھ اور کہا جائے ڈاکٹرز کی باتوں پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے بس آپ مجھے رہنے دیں یہاں سے وہ چلا جاتا ہے یہاں پہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیمرو کی جو ماں ہے ماں ہے وہ سونے کے لیے لیٹتی ہے لیکن کیمرو آگے اس کو کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کا کمفرٹیبل جو گھر ہے یا کمفرٹیبل بسٹر مجھے پہلے تو کبھی نہیں ملا یہاں پہ ہر چیز کی صورت ہے یہ تو ایسے جیسے محل ہے وہ اس کی تریفنگ کر رہی ہوتی ہے پھر کیمرو کی ماں اس کو کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا اس طرح کی باتیں مت کرو یہ تمہاری بہر کا گھر ہے اور ہم صرف یہاں پہ مہمان ہیں اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے کیمرو کہتی ہے نہیں تم تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں خوش ہو جاؤں یا میرے نصیب میں بھی کچھ اچھی چیزیں ہوں اس کی ماں بہت حیران ہوتی ہے اور وہاں سے کیمرو کو وہ کہتی ہے چھپ کر جو ہم دیکھتے ہیں کہ فریدے لیٹی ہوتی ہے اور کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں جاویدان کی بات کو ایکسپ کر لیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیریہ اور تاجی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتی ہیں سیریہ کہتے ہیں کہ میں کیا ایسا کروں کہ یہ دونوں اب شادی کر لیں اور ان دونوں کی شادی ہو جائے جس بات کو کیمرو سن لیتی ہے کہ اچھا تو یہ ان دونوں ابھی شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو میرے لیے چانس بانے گا اور یہاں پہ میں اپنا چانس بنا سکتی ہوں پھر وہ وہاں سے جب نکلتی ہے تو کمال اور نارین کو بیٹھے آپ اس میں باتیں کرتے دیکھتے ہیں جس پہ وہ کافی جیلس ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ سب میرا بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ بھی دیکھی رہی ہوتی ہے کہ مسل اوپر سے آ جاتی ہے وہ مثال آگے کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نارین کی بہن ہوں کیمرو اور یہ پیاری سی بیٹی کہ کون ہے اپنا نام بتائے پھر وہ اپنا تعرف کرواتی ہے وہاں پہ آ جاتی ہے اس کے ساتھ تو وہ پھر اس کی طریفیں شروع کر دیتی ہے اسی دوران سیریہ آئے کہتے ہیں کہ میں نے کھانا لگا دیا ہے اور مجھے بتائیں کہ کیا چیز کی ضرورت ہے تو میڈیسن کے لیے کیا کروں تو ان کی والدہ کی میڈیسن کے لیے تو وہ آگے سے کہتے ہیں میں نے ساب کچھ پریسکرپشن پر لکھ دیا ہے یہاں پہ فریدے جب جانے لگتی ہے تو وہ چھوٹی بچی جو جیل میں اس کے ساتھ کافی زیادہ ٹیچ ہوتی ہے وہ رونہ شروع کر دیتی ہے پھر فریدے کہتی ہے میں باہر سے تمہارے لیے چوکلٹس بیجوں گی فریدے پھر ملتی ہے جاویدان کو جاویدان اس کو کہتی ہے کہ تم پلیز میری بیٹے کا خیال رکھنا پوتے کا خیال رکھنا اور میں تمہاری بہت زیادہ شکر گزار ہوں تو یہاں پہ فریدے پھر جاتے ہوئے وہ بچے سوگ گملا دیتی ہے فریدے اس سے وہ پودا واپس کر دیتی ہے کہ نہیں یہ تم رکھو جب وہ جیل سے باہر نکلتی ہے تو وہاں پہ ایک آدمی آ کے اس کو ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جاویدان نے بیجا ہے وہ اسے ایک بیگ دیتا ہے اور ساتھ ایک پیکٹ دیتا ہے پیکٹ کے اندر پہ کہتا ہے کہ اس میں آپ کا آئی ڈی کار آپ کی تمام چیزیں اور سوہو موجود ہیں کہ آپ جو چاہیے وہ کر سکتی ہیں تو یہ تمام سوفٹ ویر ہم نے اپڈیٹ کر دیئے ہیں تو اس میں اس میں فریدے کا نیا ڈریس ہوتا ہے شناتی کار ہوتا ہے جتنی چیزوں سے چاہیے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پھر وہ وہاں سے چل پڑتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیمرو اور نارن اور اس کی بیٹی اور کمار بیٹے ناشتہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ لیکن جو سیریاں ہوتی ہیں وہ تین چار بار ایک بات کرتی ہے لیکن نارن اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی سارے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک بات سنی ہی نہیں وہ کسی کی خیالوں میں گم ہے تو پریشان ہوتے ہیں لیکن وہ اسے نہیں پتا ہوتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوتی ہے اویا اویا نے بچے کو اٹھایا ہوتا ہے تو اس کو سلا رہی ہوتی ہے لیکن بچہ جو ہے وہ چھوپ کرنے کا نام ہی نہیں لیتا ملکی آتی ہے وہ اس کو اٹھاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو پھر گرم ہو رہا ہے اس سے کپڑے کھولتی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو میڈیسن دوبارہ دیتے ہیں اس کو فرق ہی نہیں پڑا پھر اس کے رونے کے آواز ان کے ایمر اٹھ جاتا اور وہاں سے باہر نکل جاتا ہے تو اسے کافی زیادہ غصہ آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فریدے کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ راستے میں ہوتی ہے اور بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی راستے میں اس کو اس کی بھابی مل جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم شادی کے لیے راضی ہو اور تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہو کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ اس بات پہ کافی زیادہ خوش ہے کہ اس کا آپریشن ہو رہا ہے تو فریدے کہتے ہیں کہ یہ لو بیگ اور تم جا کے بھائی کا کام کروا وہ کہتی ہے کیا مطلب جب بیگ کھولتی ہے اس کے اندر پیسے ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے کوئی بینک لٹا ہے کچھ لٹا ہے کچھ کیا کیا ہے کہ تمہارا شکریہ نارین کہتی ہے نہیں اس میں شکریہ کہ کوئی بات نہیں آپ کے جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں ایسے ہی کرتی وہ کہتے ہیں کہ نارین کی ماں کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے نارین کہتی ہے آپ کی مرضی جب دلچاہ کسی کی زندگی میں آگے اور جب دلچاہ چھوڑ کے چلے گے وہ کچھ ایک دو باتیں کرتی ہے تو وہاں سے چلے جاتی ہے ماں اس کی پیچھے سے رونا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمر جو ہوتا ہے وہ آتا ہے بچے کو سب نے اٹھایا کہتا ہے کہ اس کو ڈوکٹر کے پاس لے کے جاؤ اس کا ٹریٹمنٹ کرو اس سے کیا پروبلم ہے یہ چپ کیوں نہیں کر رہا تو اویا اس کو کافی کڑوے جواب دیتی ہے ایمر وہاں سے اٹھ کے پھر باہر آ جاتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو حکمت صاحب اس کے پاس آکے ڈوکٹر کو فون کرتی ہے تو ایمر کہتا ہے آپ کیوں کہتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے نارن کے پاس اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو تم اپنے دل کو بلکل سمجھاؤ میں جانتا ہوں جو تمہارے اندر چل رہا ہے وہ صرف تم ہی جانتی ہو اور تم کافی ڈسٹرب ہو ہم نے جس طرح پہلے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور بلکل ایک دوسرے کا خیال رکھا اب بھی ایسے ہی خیال رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فریدے جو ہے وہ ایک بینچ پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے یہاں جانا ہے ایک آدمی آتا ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اس کا ڈرس کیا ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ اب اس طرح کو صدی چلی جائیں اور یہاں سے بلکل آگے جائیں گی تو وہاں پہ کے محل ہوگا اور وہاں پہنچ جائیں گی پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امال جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیمرو آ جاتی ہے اور کیمرو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک باغ ہے اور وہ کافی زبردست ہے میں کیا اسے استعمال کر سکتی ہوں کہ امال کہتا ہے ہاں ضرور کر سکتی ہو پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہاں پہ جو نارن ہوتی ہے وہ بلکل خموش ہوگی نیچے اس کا آنکھیں ہوتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے کہ امال اس کو بغور جائزہ اس کا لے رہا ہوتا ہے کہ یہ پریشان ہے اور اسے کیا پرابلم ہے تو یہ وہ لیکن اس کو کہتا کچھ نہیں ہے وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے تو یہی پہ کیسے ختم ہو جاتی ہے تینکیو اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بائی بائی ٹیک کیل